کرونا مہماری نے پچھلے قریب دو سال سے دنیا بھر میں تباہی مچائی ہے حالانکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے کرونا کے معاملے لگاتار کم ہو رہے ہیں جس میں تمام دیشوں کو بڑی رہات ملی ہے لیکن اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک بڑی چتابنی دی گئی ہے ڈبلو ایچو نے دنیا بھر کے دیشوں کو چتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دیروں میں کرونا معاملوں میں بڑا اچھال دیکھا جا سکتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ کرونا کی ٹیسٹنگ لگاتار کم ہو رہی ہے اور پچھلے کچھ ہفتوں میں کیس بھی کم درج کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈبلو ایچو نے یہ بھی بتایا ہے کہ کن دیشوں میں کیس سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں ڈبلو ایچو کے مطابق ایشیا کے کئی دیشوں میں کرونا کیس تیزی سے بڑھ سکتے ہیں جو کچھ دیشوں میں بڑھنا شروع ہو چکے ہیں چین میں کرونا کی معاملوں میں تیزی ڈبلو ایچو کی چتاونی ایسے وقت سامنے آئی ہے جب چین میں کرونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں چین میں ایک بار پھر کرونا اس نے سب ہی کو پریشان کر دیا ہے اس کے چلتے کئی علاقوں میں لوگ ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے کرونا کے الگ الگ ویرنٹ نے دنیا کو پریشان کیا ہے اومکرون کے بعد اب ایک نیا ویرنٹ بھی سامنے آیا ہے جس نے چنتہ بڑھانے کا کام کیا ہے اسرائیل میں اس ویرنٹ کے دو معاملے درج ہوئے ہیں بتایا گیا ہے کہ کرونا کا یہ نیا ویرنٹ کوویڈ نائنٹین کے سب ویرنٹ بی اے ون اور بی اے ٹو سے بنا ہوا ہے بھارت میں بھی کرونا کا الٹ دنیا بھر میں تمام دیشوں میں کرونا کے حالات دیکھتے ہوئے بھارت میں بھی اس سے لے کر الٹ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جون تک بھارت میں تیسری لہر کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے سواس منترالے کرونا کو لے کر لگاتار بیٹھ کے کر رہا ہے ساتھی ادھکاریوں کو انردیش دیے گئے ہیں کہ کرونا کے حالات پر نظر بنائے رکھیں حالانکہ فیلحال دیش میں کرونا کیس لگاتار کم ہوتے دیکھ رہے ہیں اور اسے لے کر لگائے گئی پابندیاں بھی لگ بگ ہٹا دی گئی ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں